یا من تعمل لیلدنیا لن ینفعک فما تعمل ارضاک غدا تصلاہو نارا فیہا تتقلقل تعمر فی دار فنائے تہدیم دار المستقبل وتضيع العمر الغالی ومکل فترة لن تقتل ایک کو ایک میں ایک دن موت آنی ہے کل نفسین زائق دل موت اور جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے موت سے کوئی مفر نہیں کوئی چارے کار نہیں قدیم یونان کا حکیم کلاڈیسن گیلن جو حکیم جالینوس کے نام سے مشہور ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو دو گلیاں دی اور کہا میرے مرنے کے بعد ان میں سے ایک کو لوہار کی سوہان پر رکھنا اور دوسری گلی کو پانی سے بھری ہوئی شیشی میں رکھنا ساتھیوں نے اسی طرح کیا دیکھا تو سوہان پگل کر پانی پانی ہو گیا اور شیشی کو توڑا تو پانی اس طرح جمع ہوا تھا جیسے وہ گویا شیشی ہے حکمہ کہتے ہیں کہ اس سے جالینوس کا مطلب یہ تھا کہ میں تو لوہے کو پگھار دینے اور پانی کو جمع دینے پر قادر ہوں لیکن میرے پاس موز سے بچنے کی کوئی دوا نہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی حیلہ اور کوئی تدویر موز سے نہیں بچا سکتی موت وقت مقرر پر آ کر رہتی ہے یونان کا ایک بہت بڑا حکیم افلاتون جو بقرات کا شاگرد اور عرستو کا استاز تھا اس نے یہ سوچا کہ اگر موت کے وقت معین سے میں ملک الموت کو تھوڑا پیچھے ہٹا لوں تو موت آنے سے رہے گی مجھ پر موت تاری ہوئی نہیں سکے گی چنانچہ اس نے اپنے جیسی اٹھارہ مورتیں صورتیں مجسمے بنوائے مادم ٹوساد میں جیسے مجسمے ہیں اسی انداز کے ہوں گے اور ایسا انتظام کی ہے کہ گھر والے وہ دیکھ سکتے ہوں گے آج کے زمانے میں کیمرے کا سہارا لیا جاتا ہے ویڈیو کا سہارا لیا جاتا ہے اس زمانے میں جو شکل رہی ہو یا کچھ شگاف ہوگا دڑار ہوگی اس سراخ کے ذریعہ وہ دیکھ رہے ہوں گے گھر والے تو افلاتون نے ایک کمرے میں جب اسے یہ احساس ہوا کہ موت کا وقت قریب آ لگا ہے اپنے آپ کو محبوس کر دیا مقید کر دیا اس کمرے میں وہ رہنے لگا اٹھارہ صورتوں کے بیچ اٹھارہ مجسموں کے بیچ ملک الموت وقت پر آئے اب یہ واقعہ حقیقت میں واقع ہوا یا نہیں ہوا لیکن اس سے جو سبق دیا جا رہا ہے اس کو بطور خاص ملہوز رکھنا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں جمعنا ہے بٹھانا ہے ملک الموت آئے کا افلاتون ایک کمی باقی رہ گئی افلاتون تو یہ خیال کر رہا تھا کہ انیس افلاتون اب ملک الموت کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حقیقی اور اصلی افلاتون کونسا ہے تو وہ تلاش کرنے میں لگے گا اور تلاش کرنے میں وہ وقت چرا جائے گا جو میرے لئے معین ہے تو پھر میری موت پل جائے گی میرے سر سے تو ملک الموت نے کہا کہ افلاتون ایک چیز کی کمی رہ گئی افلاتون بول پڑا وہ کنسی چیز کہا یہی کہ اٹھارا مجھے سمیں وہ نہیں بول رہے ہیں تو بول رہا ہے روح قبض کر لی رب تبارک و تعالیٰ فرمات دے اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی موت آدبائے گی اگرچہ تم مضبوط قیلوہی میں کیوں نہ ہو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علی نے ابن جریر تبری اور ابن عبی حاتم کے حوالے سے امام مجاہد رحمت اللہ علی سے قصہ نکل گیا ہے کہ سابقہ کسی امت میں پچھلی کسی امت میں ایک عورت تھی اس کو درد زہ شروع ہوا زچگی اس کی شروع ہوئی تھوڑی دیر کے بعد بچی پیدا ہوئی اس نے اپنے ملازم کو آگ لے آنے کے لیے کہا ملازم نکلا تو گھر کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا پایا اس نے ملازم سے پوچھا کہ ماہ ہوا لدت المرا یہ عورت کیا جنی ہے ملازم نے جواب دیا جاری ہے بچی جنی ہے وہ شخص نے کہا سنو یہ لڑکی سو مردوں سے موہ کالا کروائے گی پھر اس کا ملازم اس سے نکاح کرے گا اور اس لڑکی کی موت ایک مکڑی سے ہوگی ملازم یہ سن کر واپس ہوا ایک چھوڑی لے کر اس لڑکی کا پیچ چاک کر دیا اور بھگ گیا اس نے خیال کیا کہ بچی مر گئی ادھر لڑکی کی ماہ نے ٹانکے لگا کر اس کا پیڑ جوڑ دیا وہ ٹھیک ہو گئی یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہوئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ وہ شہر میں وہ بے مثال اور بے نظیر تھی اپنے حسن میں وہ ملازم جہاں جانا تھا چلا گیا کئی سمندری سفر کیے مال و دولت کماتا رہا پھر ایک عرصے کے بعد اپنے شہر واپس آیا اور شادی کرنے کا ارادہ کیا ایک بڑیہ سے کہا میں اس شہر کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بڑیہ نے کہا فلان لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے اس نے کہا تم میرے لئے اسے پیغام دو بڑیہ اس لڑکی کے پاس گئی بات کی اس لڑکی نے رشتہ منظور کر لیا شادی ہو گئی لڑکی کے حسن نے اس مرد کو گھائل کر دیا لڑکی نے مرد سے اس کے پس منظر اور اس کے بیگ گراؤن کے متعلق دریافت کیا پوچھا تو اس نے اپنا پس منظر بیان کرتے ہوئے اس لڑکی سے متعلق پورا واقعہ بھی سنایا وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں اور اپنے پیٹ پر چھوڑی والا نشان دکھایا یہ ثابت ہو جانے کے بعد اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی لڑکی ہے تو اس شخص نے مجھے دو باتیں بتلائی تھی جن کا واقع ہونا اور پایا جانا قطعی ایک یہ کہ قد زنی تھی بیمیتی رجل تو نے سو مردوں سے مو کالا کیا ہے اس لڑکی نے کہا ایسا ہوا تو ہے ان کی تعداد میں نہیں جانتی مرد نے کہا ہم یا وہ سو ہیں اور دوسری بات دوسری بات انکی تموٹین بلانکبوت تو مکڑی سے مرے گی مرد کے دل میں اس عورت کی محبت گھر کر گئی تھی اس کے لیے ایک عالی شان مضبوط محل تعمیر کرایا تاکہ مکڑی سے اس کی حفاظت کرے اس محل میں دونوں رہنے لگے ایک دن چھت پر ایک مکڑی نظر آئی تو مرد نے اس کو مکڑی دکھائی عورت نے کہا یہی مکڑی ہے جس کا تجھے میرے مطالق خطرہ اور خوف ہے اللہ کی قسم اس کو تو میں ہی مار دوں گی چنانچہ گھر والوں نے اس مکڑی کو چھت سے گرایا عورت اس کے پاس گئی فوقیتہ بی ابحامی ریجلیہ فقتلتہ اپنے پاؤں کے انگوٹے سے اسے مسل کر رون کر ہلاک کر دیا مار ڈالا مکڑی کے ظہر کی چھنٹیں اس کے پاؤں کے ناخون اور گوشت کے درمیانی حصے پر پڑی اس کا پاؤں سیاہ ہوگی ہے کالہ ہوگی ہے اسی میں اس کی موت مقدر تھی مر گئی جب موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور مر کر دنیا چھوڑ جانا ہی پڑے گا تو آخرت میں خالی ہاتھ کیوں جائیں بلکہ چند روزے جہد کن باقی بخند ساڑ ستر سالہ زندگی جو آخرت کے مقاونے میں چند دن کی زندگی ہے اس میں محنت کر لو عبادت اور طاعت کر لو پھر بعد والی زندگی میں حسی خوشی کی زندگی گزارو آرام کی زندگی گزارو